آجا ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ بہت محفتوں سے نوازا ایک ایسے ذمہ دار شاعر کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اب میں مشاعرے کو جو ہمارے عدب کی دنیا سے بھی تعلق رکھتا ہے اور فلم کی دنیا سے بھی اور قطر اس سے پہلے بھی ان کا آنا ہوا ہے ہر بار آپ کی محفتیں انہوں نے سمیٹھی ہیں میں جناب شکیر آزمی کی بات کر رہا ہوں اچھے اچھے عدبی ایوار ہوں یا بہت سی فلموں کے ہیٹ گیت یا ایسی قصنے جو دل پر بھی دستک دیں دماغ کو بھی جنجولیں وہ ان کی عدبی پہچان ہے جناب شکیر آزمی کی میں چاہتا یہ ہوں اندھیرہ مانگنے آیا تھا روسی کی دھیت اندھیرہ مانگنے آیا تھا روسی کی دھیت ہم اپنا پھڑنوں جراتے تو اور کیا کرتے ہیں شکیر آزمی کی منصور بھائی پڑھ رہے تھے تو ابھی کسی کا جملہ آیا تھا اب غزل ہو رہی ہے منصور کے اچھا جملہ تھا شایدی کے میٹر سٹیبل میں یا پہاڑے میں ہمیشہ دو دونی چار کا جوڑ نہیں ہوتا کبھی دو دونی پانچ بھی ہوتے ہیں درست یہ جو ایک اضافی ہے یہی آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے اور دیر تک آپ کے ساتھ لیتا ہے میں آپ کو بہت ہی ایک نازک مصال ہمارے ملک میں مسائل بہت ہیں بہت طرح کے ہیں لیکن پچھلے دو دھائی سالوں سے مسائل بہت ہیں کچھ اور زیادہ بڑھ گئے ہیں ایک مسائلہ ہمارے یہاں ہے کہ ساہب بڑے شہروں میں اور اب تو چھوٹے شہروں میں کسبوں میں گاؤں میں ہو رہا ہے کہ بچے چوری ہو جاتے ہیں میں نے اس پر غور کیا کہ یہ بچے کیوں چوری ہو جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ میں یہ اس ٹاپک پر ایک نظم آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ میں کچھ غزلوں کے اشار سناؤں گا آپ کو یہ میری بہت یہ شاعر ایک ذمہ داری بنتی ہے نظم پیش کرتا ہوں سنیے گا میں آپ سے کبھی تعلیم بجانے کے لیے نہیں کہوں گا آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن اگر اچھے شہر پر تعلیم بجائیں گے تو آپ زیادہ پڑھے لکھے معلوم ہوں گے میں نظم سناتا ہوں کبھی اسکول سے آتے ہوئے بچے گھروں تک آنے گھروں تک آنے کہاں جاتے ہیں یہ بچے کبھی اسکول سے آتے ہوئے بچے گھروں تک آ نہیں پاتے کبھی اسکول سے آتے ہوئے بچے گھروں تک آ نہیں پاتے کبھی ٹرینوں کے چکر میں بڑے اسٹیشنوں کی لاویوں میں سو رہے بچے اچانک خواب ہو جاتے ہیں اپنی ماں کی خاتلے کبھی بازار کھا جاتا ہے بچوں کو کبھی گارڈن میں گم ہو جاتے ہیں بچے کہاں جاتے ہیں یہ بچے سنا ہے شہروں میں کچھ کارخانے ہوتے ہیں ایسے بھیکاری بگتے ہیں جن میں بہت شکریہ میں نے آپ پر بھروسہ کیا آپ نے اس کی لاج رکھی میں ہمیشہ آپ نے سننے والوں پر بھروسہ کرتا ہوں اور آج بھی میں اسی بھروسے سے یہ نظم آپ کو سنا رہا ہوں کہاں جاتے ہیں یہ بچے سنا ہے شہروں میں کچھ کارخانے ہوتے ہیں ایسے بھیکاری بنتے ہیں جن میں کسی کے ہاتھ کٹتے ہیں کسی کے پاؤں کٹتے ہیں مٹائی جاتی ہیں باتیں بجھائی جاتی ہیں آنکھیں مہکتے پھولوں کو پتھر بنا کر رکھ دیا جاتا ہے سڑکوں پر کہاں جاتے ہیں یہ بچے سنا ہے شہروں میں کچھ کارخانے ہوتے ہیں ایسے بھیکاری بنتے ہیں گن میں کسی کے ہاتھ کٹتے ہیں کسی کے پاؤں کٹتے ہیں مٹائی جاتی ہیں باتیں بجھائی جاتی ہیں آنکھیں مہکتے پھولوں کو پتھر بنا کر رکھ دیا جاتا ہے سڑکوں پر ہر ایک مندر ہر ایک مسجد ہر ایک درگاہ کے باہر یہ پتھر بیچے جاتے ہیں ہر ایک درگاہ کے باہر یہ پتھر بیچے جاتے ہیں خدا اور ایشور کے نام پہ خدا اور ایشور کے نام سے یعنی بڑے آرام سے یہ بھیگ کا بیوپار چلتا ہے خدا اور ایشور کے نام سے یعنی بڑے آرام سے یہ بھیگ کا بیوپار چلتا ہے نظم کا آخری حصہ رہا ہے بھیگ کا بیوپار چلتا ہے وہ ظالم لوگ جو ان پھولوں کو پتھر بناتے ہیں انہیں ماؤں کی آہیں بد دعائیں کیوں نہیں لگتیں کیا بات ہے وہ ظالم لوگ جو ان پھولوں کو پتھر بناتے ہیں انہیں ماؤں کی آہیں بد دعائیں کیوں نہیں لگتیں زمینیں کیوں نہیں بھٹتیں فلک کیوں ٹوٹ کر گرتا نہیں اوپر آخری دو مسرے آرہے ہیں کہ فلک کیوں ٹوٹ کر گرتا نہیں اوپر خدا جانے خدا کا ظالموں سے کیسا رشتہ ہے سمجھ میں بہت ہی کچھ آتا نہیں یہ کئی ساکت ساتھ بہت شکریہ بہت شکریہ بڑی نواری شکریہ بہت شکریہ میں اب کچھ غزلوں کے ادھر گزر سے کچھ شیئر پڑھتا ہوں تقریر کے لیے وقت نہیں ہے بلکہ شایری سنانے کا بھی وقت بہت کم ہے میں یہاں وہاں سے کچھ شیئر سناتا ہوں ایک مطلہ ایک شیئر پڑھتا ہوں مطلہ مطلے میں دل کی بات کہی گئی ہے اور شیئر دلی کی نظر ہے سنیے گا عرض کیا ہے کہ اس کی یاد آئی تو کچھ زخم پرانے نکلے اس کی یاد آئی تو کچھ زخم پرانے نکلے دل کی مٹی کو پریدہ تو خزانے نکلے دل کی مٹی کو پریدہ تو خزانے نکلے اور دلی دیکھ رہا ہے اس شیئر میں دلی دیکھنا تھے اور ابھی جو حالات چل رہے ہیں اس کی یاد آئی تو کچھ زخم پرانے نکلے دل کی مٹی کو پریدہ تو خزانے نکلے شہر میں کرتا تھا جو سانپ کے کاتے کا علاج نام لینے کی ضرورت ہے کیا اس کی یاد آئی تو کچھ زخم پرانے نکلے شہر میں کرتا تھا جو سانپ کے کاتے کا علاج اس کے تہخانے سے سانپوں کے ٹھکانے نکلے بہت شکریہ آدم بھائی بہت شکریہ اس نے کاروک کے لیے ایک بار تالیاں ضرور بجائے آپ ازمین بھائی کے لیے شائد بھائی کے لیے اور عدید اندر صاحب کے لیے اس کی یاد آئی تو کچھ زخم پرانے نکلے دل کی مٹی کو پریدہ تو خزانے نکلے دیکھئے احتجاج کا ایک شہری اظہار یوں بھی ہوتا ہے ایک بدل کے تینچاسے پڑھتا ہو مٹی کے رنگ روپ میں ڈھل جانا چاہیے مٹی کے رنگ روپ میں ڈھل جانا چاہیے موسم کے ساتھ ہم کو بدل جانا چاہیے مٹی کے رنگ روپ میں ڈھل جانا چاہیے موسم کے ساتھ ہم کو بدل جانا چاہیے شہر سنیئے گا کہ پتھر وہ ہاتھ میں لیے نزدیک آ گیا سنیے اچھا کہنا پتھر وہ ہاتھ میں لیے نزدیک آ گیا اب ہم کو آئینے سے نکل جانا چاہیے اچھا کیا اچھا سہر ہے وی چاکیر بہ 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 بہت شکریہ بہت شکریہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ باب اچھے شیئر پردار دیتے ہیں پھر سنائیے بہ 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 نمازی شاہ مٹی کے رنگ روپ میں ڈھل جانا چاہیے موسم کے ساتھ ہم کو بدل جانا چاہیے پتھر وہ ہاتھ میں لیے نزدیک آ گیا اب ہم کو آئینے سے نکل جانا چاہیے کیا کہنا چاہیے ہم لوگ جانے کیسے مسافر ہیں جانے کیسے ہم لوگ جانے کیسے مسافر ہیں ورنہ یار دو چار ڈھوکروں میں سبھل جانا چاہیے ہم لوگ جانے کیسے مسافر ہیں ورنہ یار دو چار ڈھوکروں میں سبھل جانا چاہیے دو چار ڈھوکروں میں سبھل جانا چاہیے ایک اور نئی گسل کے کچھ سناتا ہوں ہے سنیے گا ہرس کیا ہے کہ ہاں کہتا ہوں جو رنجشیں تھی انہیں برقرار رہنے دیا جو رنجشیں تھی انہیں برقرار رہنے دیا گلے ملے بھی تو دل میں غبار رہنے دیا جو رنجشیں تھی انہیں برقرار رہنے دیا گلے ملے بھی تو دل میں غبار رہنے دیا سو سیرزبیہ جو رنجشیں تھی انہیں برقرار رہنے دیا گلے ملے بھی تو دل میں غبار رہنے دیا گلی کے موڑ سے آواز دے کے لوٹ آئے تمام رات اسے بے قرار رہنے دیا بہت شکریہ گلی کے موڑ سے آواز دے کے لوٹ آئے تمام رات اسے بے قرار رہنے دیا نہ کوئی خواب دکھایا نہ غم دیا اس کو نہ کوئی خواب دکھایا نہ غم دیا اس کو بس اس کی آنکھوں میں ایک انتظار رہی دیا نہ کوئی خواب دکھایا نہ غم دیا اس کو بس اس کی آنکھوں میں ایک انتظار رہنے دیا اور یہ شیر سنیے گا یاگر میعا لگے تو بتائیے گا شیر بس اس کی آنکھوں میں ایک انتظار رہنے دیا اسے بھلا بھی دیا یاد بھی رکھا اس کو اس کو نشاہ اتار دیا اور خمار رہنے دیا اسے بھلا بھی دیا یاد بھی رکھا اس کو نشاہ اتار دیا اور خمار رہنے دیا اسے بھلا بھی دیا سب سے زیادہ دا آنے ویشتے سے آئے دا تو سمجھیں کہ شہر زیادہ اچھا ہے اسے بھلا بھی دیا یاد بھی رکھا اس کو جب اور بھائی نے زیادہ دا دی ہے وہ نشا اور خمات ہونوں سمجھتے ہیں اسے بھلا بھی دیا یاد بھی رکھا اس کو نشا اتار دیا اور خمات ہونے دیا کچھ سے روٹ سن لیں نشا اتار دیا اور خمات ہونے دیا ایک مطلعہ ایک شیر پڑھتا ہوں سنیے نشا اتار دیا اور خمات ہونے دیا دیکھئے ایک احتجاز کا ایک یہ بھی ذریعہ ہے یہ بھی روحیہ ہے شیری روحیہ اچھا مکاں سے مکلو رہے حق میں جان دیتے رہو مکاں سے مکلو رہے حق میں جان دیتے رہو نمازی آئے نہ آئے ازان دیتے رہو مکاں سے مکلو رہے حق میں جان دیتے رہو نمازی آئے نہ آئے ازان دیتے رہو شیر پڑھتا ہوں کہ تمہارے سچ کی گواہی تمہیں کو دینی ہے تمہارے سچ کی گواہی تمہیں کو دینی ہے خموشی ٹھیک نہیں ہے بیان دیتے رہو خموشی ٹھیک نہیں ہے بیان دیتے رہو خموشی ٹھیک نہیں ہے بیان دیتے رہو پروں کو کھول زمانہ اولان دیکھتا ہے پروں کو کھول زمانہ اولان دیکھتا ہے زمین پہ بیٹ کے کیا آسمان دیکھتا ہے پروں کو پھول دمانا اُلان دیکھتا ہے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے شیر ہوتا ہے کہ ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر سنبھل کے چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے سنبھل کے چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے کہ کنیز ہو کوئی یا کوئی شاہزادی ہو شاہزادی ہونا آگیا کنیز ہو کوئی کنیز ہو کوئی یا کوئی شاہزادی ہو جو عشق کرتا ہے کب خاندان دیکھتا ہے جو عشق کرتا ہے کب خاندان دیکھتا ہے بہت شکریہ دیکھتا ہے شاکیر آزمی صاحب جن کو آپ بھی سننا چاہتے تھے ہم بھی سننا چاہتے تھے بہت کیارے شاید جو غزل کا اسروب انہوں نے اپنے لئے اپنایا ہے